خوشبو اے رمضان اے رمضان اے رب کے نمان تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو ہم روزے بھی رکھیں گے پڑھیں گے قرآن اے رمضان تیرا آنا مبارک ہو ناظرین چونکہ بریق سے پہلے جاپسر میں بڑا ایک سینسٹی بہت چھیڑا ہوا تھا روڑ بلوک کر دیا گیا ہے اور افرا تفریق کا ایک مہار کر دیا گیا ہے ناظرین چونکہ یہ ہے بہت بڑا سینسٹی بہت لیکن حقائق کو ہم چھوٹا نہیں سکتے اگر کوئی ایمولنس کا ایمولنس لے کر جا رہا ہے تو اس کو مال دیا جاتا ہے اس کیا ایمولنس توڑ پور کا شکار کر دی جاتی ہے کیا وہ اشکیف سنو نہیں تھا اگر کوئی بلیس والا مار دیا جاتا ہے وہ ہماری ریاست کا پہلے دار ہے کیا وہ اشکیف رسول نہیں تھا یہ سوال میرا ہوتا ہے اگر کوئی دکانوں کا توڑ پڑکا دیا جاتا ہے شیشے توڑے جاتے ہیں ایک عجیب مہار کر دیا جاتا ہے یہ کہاں کا عشق ہے ہمیں عاشق ہونے کی سند کس میں لے رکھی ہے جرول اسلام نے ہمیں یہ درست نہیں دیا بلکل نہیں دیا میں ابھی سوشل میڈیا پر یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بلیس مارا تھا اور اس کو پنٹوں کے ساتھ مارا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہوں کہ لبے ہی گیا رسول اللہ لبے ہی گیا رسول اللہ میرے حضور نے تو آج تک ڈنڈا کے دروان سے دیر پیرایا ہی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اخلاق سے دیر کرایا اور دوسری طرف جو ہمارے رحمت پاکستان کے اقنام ہیں میں اُن سے بھی ہاتھ مارک مغرش کرتا ہوں وہ خلارہ جو مانے کیے گئے تھے وہ پورا کیا گئے الحمدللہ یہ لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ پر مکے پاکستان منایا گیا تھا بات رائٹ ہے لیکن یہ طریقہ کارہ ہے مرمانی کا وہ غط ہے ہماری جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارے ماباب قربان تب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ باتے ماباب بہن بھائی بیوی بچے آر اور آر ہر چیز قربان نہ کر دے موضوع ہمارا یہ نہیں تھا لیکن اسی کے دنیمنٹ بات شروع ہو پی تو میں نے یہ کرتی آدمت صاحب ہمارا آج پر جو اپنا پریسٹر یہ ہے کیونکہ مائے نمزارو مبارد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سبھی بردہ رکھتے ہیں بچے رکھتے ہیں بڑے رکھتے ہیں چھوٹے رکھتے ہیں تو روزہ کیونکہ بھونکہ رہنے کا رہنے کا کیا مقصد ہے میں شکر پیارے بھی بھتوں کہ ایک تو ہمارا مشکر بھائی بیٹھا ہے جو شیطان ہے ایک ہمارا اندر مشکر ہے جس کو نفس کہتے ہیں تو یہ کوئی روایت ہے کہ انبیاء کرام اور شفیاء کرام کیوں پر بھنسے میں لی ہے بھکا رفعی میں کیا مقصد ہے اللہ پاکتا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی ہے پہلے میں اس پہ میں بھی اپنا احتجاج ریکار کروانا چاہتا ہوں اصل میں جو روڑوں پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی حق پر ہیں اور ان میں اگر چند لوگ یعنی آپ کے مطابق گاڑیاں جلا رہے ہیں یا ڈنڈوں سے پولیس کو مار رہے ہیں تو ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم سب کو غلط نہیں کہہ سکتے اگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہیں بھی کوئی غستاخی کرنے کی جسارت کرتا ہے کہیں بھی کوئی غستاخی یا بے عدبی کرنے کی جھڑت کرتا ہے تو جتنا احتجاج الحمدللہ پاکستان میں ہوتا ہے کہیں اور ملک میں نہیں کیا جاتا اور یہ یاد رکھئے کہ اگر یہ احتجاج نہ ہو تو یہ تو روزانہ کسی نہ کسی غستاخ کو یہ ہمت مل جائے گی اور وہ روزانہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ آکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرے گا ٹھیک ہے جو لوگ غلط کر رہے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پنچانا چاہیے گاریاں نہیں جلانی چاہیے اور جہاں اگر ایمبولنس آ رہے ہیں تو اس کو رستہ دیں کیونکہ اس کے اندر بھی عام عوام ہے احتجاج ہے حکومت کے ساتھ کہ حکومت سے ہم نے اپنے مطالبات منظور کروانے ہیں اس میں عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے بھائی جتنے بھی بھائی روڑوں پہ ہیں اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اور الحمدللہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم بھی دل و جان سے احتجاج میں شریک ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ ایسا کام نہ کریں کہ جو ہمارے لئے دنیا کے نقشے پہ وہ شرمندگی کا باعث بنیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اب میں آپ کے کوئسن کی طرح آتا ہوں جس طرح ہمارے محترم بھائی کالو صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے پھر روزہ جو ہے وہ اللہ تعالی کو ہماری بھوک یا پیاس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کر دیئے ہیں اور یہ بھی نہ سوچنا کہ شاید تمہارے اوپر ہی فرض کیے ہیں اللہ فرماتا ہے تم سے پہلی امتوں پہ بھی میں نے فرض کیے تھے یا اللہ ان کا مقصد کیا ہے ہمیں بھوک اور پیاس کیوں برداشت کروا رہا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ یعنی روزے کا مین مقصد جو ہے وہ متقی بننا ہے پرہیزگار بننا ہے تو اس کے اندر آپ کی وہ بات بھی آگئی میں چند دن پہلے تو میں نے ایک پوست دیکھی مجھے بڑا دکھ بھی ہوا افسوس بھی ہوا اور لکھنے والے نے کما لکھا اس نے لکھا کہ چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر ہم سو رپے کی چیز پانچ سو میں بیچ کر مسجد کی طرح بھاگیں گے کہ ہماری نماز نہ قضا ہو جائے یعنی اللہ فرماتا ہے روزہ تمہیں متقی بنائے گا تمہارے اندر تقوی پیدا کرے گا تو ناظرین یاد رکھئے جب روزہ تمہارے اندر تقوی نہیں پیدا کر رہا تو پھر وہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہے روزہ نہیں ہے روزہ کا اصل مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تم پرہیزگار بن جاؤ نیکوکار بن جاؤ صبر کرنے والے بن جاؤ اللہ نے یہ بارہ مہینوں میں اسی لئے ہمیں مہینہ دیا ہے تاکہ ہم صابر بن جائیں حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور یاد رکھو کہ صبر کا پھر جو ہے وہ جنت ہے اور اس کا ایک اور سب سے بڑا آپ کو میں پھر بتاؤں کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے ساتھ منصوب کیا اور اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اب وہ جزا پتا کیا ہوگی بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور روزہ داروں کو جنت میں جانے کے لئے بھی خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا اور جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الرعیان حضور نے فرمایا وہ دروازہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لئے کھولا جائے گا جب وہ گزر جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا حضور نے فرمایا کچھ لوگ جنت میں ایسے ہوں گے جن کو جنت میں جا کر بھی سکون اتمنان اور چین نہیں ملے گا اللہ فرمائے گا تم کون ہو کہ تمہیں جنت میں آ کے بھی بے سکونی کا عالم ہے سکون میں نہیں ہو تو وہ عرض کریں گے مولا ہم روزہ دار ہیں جنت میں تو نمازی بھی ہیں زکاة دینے والے بھی ہیں حاجی بھی ہیں یا اللہ ہمیں وہ خاص عجر چاہیے جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے جنت تو سب کو مل گئی یا اللہ ہمارا وہ خاص عجر کونسا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر روزہ داروں کو جنت میں اپنا دیدار کروائے گا تو یہ وہ خصوصی عجر ہوگا ویس بھائی روزہ داروں کے لیے کہ اللہ تبارک وطالعہ روزہ داروں کو جنت میں اپنے دیدار سے نوازے گا تو روزہ دار کی شام تو براہ البرہ ہے روزہ دار کے موں سے آنے والی بھو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک ومبر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے روزہ دار افتاری کے وقت جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے تو اس لیے روزہ دار کو اللہ نے بڑی فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے اس لیے دعا کرے اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جبراہ میں کیونکہ علامہ شام کی زمانیہ اللہ رب العزب نے کیا جزا لیے ہے اس کی جزا باتیں نہیں اللہ رب العزب کوئی لیے تھے کیونکہ میمان بھی ہے اللہ پہتا ہے تو آئیے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم دعای قیدت کے بھور پر شاور کرتے ہیں اپنے نانا بابا کی شان بیار کرتے ہیں سیلت علی نوار حسنی صاحب بہت مجھوز آپ نے جائے بسم اللہ علیہ وسلم آہ خالی نہ موڑی ہوتے باد سانیاں خالی نہ موڑی ہوتے باد سانیاں جگ چھڑ کے سارا تینڈے در تین آیاں تے تیرے منگی تیو داب رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلالے کوئی اویسے کوئی بلالے تے شانیاں تو ود کے ہوتریاں جگ چھڑ کے سارا تینڈے در تین آیاں کہ رب دا تجھانی رب دا حبیبے دکھیاں بیمارا دے دل دا تبیبے تے دیدار تے راب ہو سڑیاں دوایاں دیدار تے راب ہو سڑیاں دوایاں جگ چھڑ کے سارا تے در تین آیاں تے پنج تل دا صدقہ میں نو خیر پاوی پنج تل دا صدقہ میں نو خیر پاوی وقت نزا تے مکڑا بکھامی مکڑا بکھامی اے میری سوڑا ہو تر نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا تے دے در تے آیاں خالی نہ موڑی ہوتے باد سایاں جگ چھڑ کے سارا تے در تے آیاں خالی نہ موڑی ہوتا ہے بہت ہی پوکسورت دہلے میں بہت ہی پوکسورت انداز میں بہت ہی پوکسورت انترم میں بڑی ہی پہتہ بڑا کلام بہت ہی پوکسورت بہت ہی پوکسورت بہت ہی پوکسورت میں سمجھتا ہوں بیسک سیاست اگر آپ صحیح سیاست کرتے ہو تو یہ خدمت ہے تو اگر یہی سوچ لیں تو یہ خدمت سارا سال ہوتی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ماہر حمضان میں میں سمجھتا ہوں آپ کا ہر مہینہ ماہر حمضان ہونا چاہیے آپ کا ہر دن یہی ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے کام آئے دیکھیں کسی بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی تمہ کسی لالچ کے آپ اگر کسی کی مصیبت پریشانی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ جہاد ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو یہ جہاد کرنا چاہیے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا احساس کریں لوگوں کا ساتھ دیں پہلے میں تھوڑا سا یہ واضح کر دوں یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی جیسے آپ نے بھی کہا یہ بھی کہا دیکھیں پتا کیا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا خاتمن نبیین جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنا بڑا یہ پرابلم چل رہا ہے تو یہ حکومت کو ناکھن لینی چاہیے ہوش کے یہ فرانس کو یہاں سے اٹھا کے باہر پینک دیں یہاں ہمارا یہ نہیں ہے یہ ہمارے مائی باپ نہیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے سسٹم نہیں چلتے یہ جو لوگ ہیں یہ ہم میں سے ہیں یہ کسی اپنے باپ کی نہیں یہ کر رہے ہیں یہ آقا دو جہاں کے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچارے لوگوں پہ بھی رحم کریں جو سڑکوں پہ ہیں ان پہ بھی زیادتی نہ کریں ان کو ان کے گھر جانے دیں یہ جو واپس جانے والے ہیں ان کو فرانس واپس بھیج دیں اور باقی لوگوں کو اس ماہ رمضان میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو صبر کی تلقین جو میرے آقا دو جہاں نے کی ہے جو قرآن میں آیا ہے بار بار ذکر آیا ہے تو یہ ہم صبر تو کرتے ہیں تو لیکن لوگوں کا ان کو حق بھی دینا چاہیے خوشبو اے رمضان خوشبو اے رمضان خوشبو اے رمضان